اید کا فلسفہ ہے تو ہر انسان ہر انسانی معاشرہ جو ہے وہ اپنے لیے ایک دن جو ہے نا وہ خوشی کا مسرت کا اور شادمانی کا بناتا ہے تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے بھی جو ہے نا وہ عید ہے اور ہماری جو عید جو ہے وہ دو سال میں جو دو عیدیں ہیں عید الفضر اور عید العزہ یہ دو دن جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے عید کے دن مقرر کیے تو جب سے انسان ذات بنی ہے تو ہر انسانی معاشرہ عید مناتا ہے اور وہ جو عید مناتا ہے وہ مناتا ہے اس دن کو ایک آزادی کے دن کے حساب سے کہ جب انہوں انسانی معاشروں کو جو خوشیاں ملی جو انہوں نے اپنا مقصد حاصل کیا تو اس مقصد حاصل کرنے والے دن کو یہ انہوں نے اپنے لیے عید کا دن مقرر کیا آپ دیکھیں جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا اور جب وہ زمین پر آئے اور جس دن ان کی توبہ قبول ہوئی تو جیسے ہی ان کی توبہ قبول ہوئی تو آپ کو بہت خوشی ہوئی اور آپ نے اسی دن کو ہی حضرت آدم علیہ السلام نے عید کا دن مقرر کر دیا اور خوشی منائی اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو جب کامیابی حاصل ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اسی دن کو جس طرح انہیں کامیابی حاصل ہوئی تو آپ نے اسی دن کو جو ہے وہ اپنا عید بنا دیا اسی طرح جب ہم آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے مکہ مقرمہ میں جو ہے بیت اللہ خانہ کعبہ جو ہے وہ تعمیر کیا اور اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کا وقت آیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جگہ ایک دمبے کو قربان کر دیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دن کو جو ہے نا وہ عید کا دن جو ہے نا وہ مقرر کیا جس کو ہم عید الوزہ بھی کہتے ہیں اور حج والا دن بھی وہی ہوتا ہے تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام امام انسانیت تھے اسی طرح آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دن جو عید کا منایا وہ یومِ آشور تھا وہ کیسے منایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرون سے جس دن نجات ملی وہ یومِ آشور کا دن تھا دس جو محرم الحرام کا دن تھا تو اس دن آپ نے وہ جو ہے عید کا دن مقرر کیا تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عبراہم علیہ السلام امام انسانیت ہے اور انہوں نے جس تحریک کا جو آغاز کیا اسی کی تکمیل کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جو مقصد تھا وہ آزادی کا ہی مقصد تھا کہ ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تین اہم مواقع ہیں پہلا مواقع تو وہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوتی ہے تو یہ جو ہے وہ حدب کا ملنا ہے مقصد کا ملنا ہے یہ پہلا موقع تھا دوسرا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کا مارکہ آتا ہے تو جنگ بدر کا جو مارکہ ہے وہ مقصد کا آغاز والا جو ہے نا وہ مرحلہ ہے اور تیسرا جو ہے فتح مکہ ہے جو فتح مکہ جو ہے وہ ایک مقصد کی جو تکمیل کا جو پیرا مرحلہ ہے قومی انقلاب کا وہ جو ہے نا وہ مکمل ہو رہا ہے تو یہ تینوں کو تینیں جو مرحل ہیں وہ سارے کے سارے آئے ہیں رمضان المبارک میں ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مرحلے کو اسی پیغام کو جو ہے نا وہ آگے بڑھایا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی تحریکہ آگاز کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی مشکلات کا سامنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے خاندان والے یعنی ابو جہل اطبہ شیبہ وہ جو لوگ ہیں وہ بڑے مجموع میں بڑے جو حج کے اس پرسلور اجتماعات میں سب کو کہتے پھرتے ہیں کہ میرا جو یہ رشتے دار ہے یہ جو ہے پاگل ہو گیا ہے نعوزم اللہ مجنون ہو گیا ہے اور یہ ایسی شائرانہ باتیں کرتا ہے انقلاب کی جو کبھی ہونے والی نہیں آپ دیکھیں کہ ایسے مرحلے میں جب آپ کا رشتے دار اگر وہ ہی آپ کے خلاف باتیں کرنے لگے تو اور کون آپ کی باتیں سنے گا تو اتنا کٹھنگ جو ہے نا وہ مرحل تھا اتنا مشکل جو مرحل تھا اس مرحل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ایک جماع سازی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 610 اسوی سے 624 اسوی تک یا یوں میں کہوں کہ جب جنگیں بدر ہوئی تو سترہ رمضان المبارک یہاں 624 سترہ مارچ کو اس طرح یہاں میں اس طرح کہوں کہ جب جنگیں بدر ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تین سو تیرہ صحابہ کی جماعیت ہے اور ان تین سو تیرہ صحابہ کی جماعیت نے کس طرح جو ہے نہ وہ فتح حاصل کی تو یہ پوری ایک جماعیت بنانا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تکمیل کا آگاز کیا اور اس کو یعنی کہ پورا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگیں بدر کی جو فتح حاصل کی تو وہاں پر ستر جو ہے نہ وہ کفار مکہ جو ہے نہ وہ قتل کر دی گئے اور ستر جو ہے وہ ان کو جو ہے نہ وہ قید کر دیا گیا تو یہ ایک شادمانی کا مرحلہ تھا یہ خوشی کا مرحلہ تھا یہ ایک آزادی کا مرحلہ تھا آزادی والے دن کا ایک مرحلہ تھا لیکن کیونکہ رمضان مبارک تھا تو رمضان مبارک میں روسے کی حالت میں کیونکہ پہلے آئی رمضان مبارک جو دو حجری میں جو رمضان مبارک ہوا اسی رمضان مبارک میں سترہ مارچ کو یہاں کچھ جگہ پر آتا ہے کہ بائیس جو ہے بائیس رمضان کو سترہ رمضان یا بائیس رمضان کو جنگیں بدر ہو گئی تو اس میں روسے کی حالت میں وہ خوشی اور وہ شادمانی وہ نہیں ہو سکتی تھی اسی لئے عید الفطر کا دن جو ہے نا بطور انام بطور شکرانہ دیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام سے مدینہ منورہ واپس آئے تو پہلی شوال کو جو ہے نا وہ ایک عید الفطر جو ہے ہم نے بطور شکرانہ بطور انام کے ہم نے منائے تو دنیا میں جو بھی قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ان انقلابی جماعتوں کا یعنی وہ جو ہم نے پہلی عید الفطر منائی اس کے وہ تذکرہ ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں صرف میٹھا کھانا اور حلوے کھانا یا اچھے لباس پہن لینا یا چند رسمی یا چند رسمات کو ادا کرنا یہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے لیکن ہم نے کبھی یہ توجہ نہیں کی کہ بھئی ہم نے پہلی عید الفطر کیوں منائی اور اس کا فلسفہ کیا تھا جب تک اسلام کا گلوہ رہا بارہ سو سال تک تو ہم نے وہی فلسفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہے نا وہ منایا اور اس کا ہی جو نا ہم نے پیغام جو ہے نا وہ ہماری مساجد میں ہوا کیونکہ جب تک اسلام کا گلوہ رہا تو ایک بڑا مجموعہ ایک جگہ پر اکٹھا ہوتا اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کچھن حالات میں اتنے ایک صحابی ہے جو کھانا کعبہ کے دیوار کے سائے کہ کب تک یہ مشکلیں ہیں جو ہیں کب تک یہ مصیبتیں ہمارے اوپر رہیں گی کب ہم ان سے آزاد ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگ رہے ہیں کہ بھئی ابھی سے گھورا گئے ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے تو جسموں کے دو دو ٹکڑے کر دئیے گئے ان کے جسموں پر تو کنگی جو ہے لوہے کی کنگی فیرا کر ان کی کھالیں جو ہے نہ ادھیر دی گئی تو ہمیں تو حوصلہ پیدا کرنا چاہئے جرت پیدا کرنے چاہئے گھورا نہیں چاہئے ہمیں اپنے نظرے پر جمع پیدا کرنا چاہئے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی معاشرے میں جہاں ان کے رشتے دار قریش قبیلے کے بارہ شاکھے تھے سارے کی سارے ان کے مخالف تو ایسے میں جب کوئی ان کی بات نہیں سن رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کونسی حکمت عملی جو ہے نہ وہ اپنائی کہ سارے مخالف ہونے کے باوجود بھی اپنا وہ مقصد اپنا وہ بیگام حاصل کر لیا یہی تو ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ ایسی حکمت عملی اپنائی جائے کہ جہاں بات نہیں مانی جاری جہاں بات نہیں سنی جاری اس کو وہ قبول کرا لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کسی حکمت عملی اپنائی کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس بارہ سال مکہ میں رہ کر ایک جماعہ سازی بنائی اور کسی طرح اس جماعہ سازی کو دیکھو دیکھیں کہ انہیں کوئی رسمی وائز نہیں دیا گیا بلکہ ایک گلبے کا ایک گلبے کا نظریہ ایک حریت اور آزادی کا نظریہ دیا گیا وہ سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور وہ سمجھانا کوئی آسان کام نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو سمجھایا تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں یہ عید الفطر کا دن ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے جو بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں وہ حجومی جنگیں ہوتی رہی ہیں یعنی حجومی جنگوں میں کیا ہوتا کہ دو لشکر جو ہیں آپس میں ٹکرا جاتے اور پھر جو جیت تھا لیکن اس سے پہلے جنگ میں کیا ہوتا تھا کہ ایک لشکر سے کچھ جوان آتے اور دوسری لشکر سے جو جوان آتے دونوں بہادر جوان دونوں لشکروں کے جب آپس میں ٹکر آتے تو جو جیت تھا تو اسی کی فتح مانی جاتی لیکن درگے بدر کے دوران جب حضرت علی رضی اللہ تعالی حمزہ رضی اللہ تعالی اور کفار مکہ سے جو آئے تھے ان کے بہادر جو آپس میں ٹکر آئے تو مسلمان تو جیت گئے تھے تو پہلے سے پتہ جل گیا تھا کہ جیت مسلمانوں کی ہونی ہے لیکن کفار کیونکہ لشکروں کا ان کو گھمن تھا تو اس لیے انہوں نے پھر بھی حجومی جنگ لڑی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ہمیں ایک درس دیا کہ جنگ جو ہے صرف حجومی نہیں لڑی آئی جنگ جو ہے وہ منظم اور تنظیم سازی اور جس کا ملٹریزم بہترین ہوگا جنگ بدر ہمیں درس دیتی ہے کہ ہمیں جو لڑائی اب حجومی نہیں لڑنی ہمیں ایک دسپلین کے ساتھ ایک منظم طریقے کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ آلہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑنا ہے آج بھی دنیا کے اندر جنگ بدر کو ایک حکمت عملی کی طور پر پڑھایا جاتا ہے اور ہمیں بھی اس سے یہ سیکھنا ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تین سو تیرہ کا لشکر اتنے بڑے لشکر پر گالب آ گیا تو یہ وہ مقصد تھا یہ وہ آزادی کا مقصد تھا جو ہمیں منانا چاہیے آپ دیکھیں کہ اسی پیغام کو جو ہے نا ہمارے بزرگوں نے جو ہے نا وہ آگے بڑھایا حضرت مجدد الحسانی نے جو ہے نا اپنے اس نظام کو دیکھا اور اگر اپنے ان حکمرانوں کو دیکھا جن جن میں وہ قرابی تھی تو آپ نے اس کو اپنا حدب بنا لیا اسی طرح امام شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ نے جب اپنے اس نظام کو دیکھا کہ وہ نظام پورا کا پورا جو نا گل سڑ گیا ہے تو آپ نے جو ہے نا فقوق علی نظام کا جو ہے نا وہ حدب اپنے سامنے رکھا اس طرح خواجہ مہیندین چشتی اجمیری جو اپنے مرشد جو ہے خواجہ عثمان حارونی کے مرید تھے وہ بغداد میں رہنے والے تھے بغداد کو چھوڑ کر ہندوستان آئے اور ہندوستان کے جھنگلوں میں رہ کر اپنا جو مقصد جو بہتین کیا وہ یہ کیا کہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں تو انہوں نے پرتیورا چوہان سے ان کو آزادی دلائی اور وہاں شاہب الدین گوری کی حکومت قائم کر دی اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت علی حجویری جو ہے جن کو الماروب دادا گنجبکس کہتے ہیں وہ بھی جو ہے نا گزنوی کے ساتھ محمود گزنوی کے ساتھ جو ہے نا وہ قابل اور گزنوی سے لاہور آئے اور لاہور میں جو ظلم تھا جو لاہور میں جو بربرہ تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تو مسلمان کو جو ہے نا وہ یہ حدب اپنے سامنے رکھنا ہے کہ ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے کہ جہاں بھی مسلمان ہوں گے وہاں آزادی ہونی چاہیے آپ دیکھیں کہ جب بھی آزادی کا دن آتا ہے اگر امریکہ کے آزادی کا دن آئے گا تو وہ اپنے ان بزرگوں کی اپنے ان انقلابیوں کی اپنے ان جدوجہر کرنے والوں کے نگمیں اور ترانے اپنی قوم کو سنائیں گے اس طرح اگر ریشیا کے آزادی کا دن آئے گا تو وہ بھی ایسا کریں گے اپنے قوم کے جو انہوں نے کارکردگی کی ہوگی جو انہوں نے جدوجہر کی ہوگی ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا اس طرح چائنہ ہوگا اس طرح کیوبہ ہوگا اس طرح جو بھی ممالک ہیں وہ اپنی آزادی کا دن بڑے جوش و جذبے سے بڑے جشن کے ساتھ بڑے مجموعے کے ساتھ وہ مناتے ہیں تو یہ جو ادن فطر کا دن ہے وہ بھی ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدوجہد کو جو 610 سے 624 اسوی تک یعنی 14 سال کی جدوجہد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انقلابی جدوجہد کر کے وہ مقصد اپنے حاصل کیے ہیں وہ تحریک جو ابراہیمی تحریک تھی اس کو ایک مکمل بنایا ہے اس کو ایک تکمیل تک لے گئے ہیں تو اس کے اصولوں کو اپنے آنے والے نسلوں کو بتانا ہے تاکہ اتنے بڑے مجموعہ کیونکہ عید کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ بہت بڑا مجموعہ ہوتا ہے آج کل کیونکہ عید جو ہے مسجدوں میں ہوتی ہے لیکن جب تک ہمارا غربہ رہا تو ہمارے پاس ایک بڑا وسی میدان ہوتا تھا اور وہاں جا کر سارے عید کی نماز ادا کر دیتے ہیں تو وہاں اگر ان کو بتانا کہ بھئی ہمارے بزرگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت نے یہ جو ہے نا وہ کارنا میں انجام دیئے تو نسل در نسل ان کے اندر یہ بات آتی ہے اور ان کا ایک روب پیدا ہوتا ہے دشمنوں کے کہ بھئی ہم نے اپنے اسلام کا جو ہے وہ غلبے کا نظام جو ہے نا وہ قائم کرنا ہے تو اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس عید کو جب ہم منائیں گے عید الفطر کو تو ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہمیں اسلام کا وہ غلبے والا نظام جو ہے وہ غالب کرنا ہے وہ آزادی والا دن جو عید الفطر ہم نے پہلی عید منائی دی دو ہجری پہلی شوال کو وہی ہم جو ہے نا انشاءاللہ آگے بھی منائیں اور اپنے اس اسلام کو غالب کریں تین سو سالوں سے ہمارا اسلام کا جو عادلانہ نظام ہے وہ جو ہے نا مغلوب ہو چکا ہے ہم مسلمانوں کو جو ہے نا دنیا کے اندر عادل امن اور خوشحالی کا جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کے ذریعے میں دیا جو جنگ بدر کے موقع پر جو ہے نا ستر جو ہے نا وہ کافروں کو جو ہم نے بدر کے گھرے میں جو نا منتقل کیا تو وہ جو مقصد ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ آزادی کا دن ہے ہمیں آزادی کا دن کے طور پر آزادی کے دن کے طور پر عید الفطر منانے چاہیے اور اس پر عمل کر کے پوری انسان ذات کو آزاد کرنا چاہیے اس دعا کے ساتھ ہے ہاں کہ ہم انشاءاللہ یہ جو عید الفطر ہم منائیں گے تو آزادی والے جذبے کے ساتھ منائیں گے شکریہ Thank you Thank you for watching